مسیح یسو کے قادروزیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میں آپ سب کو ہمارے ہر روز کی بائیبل ریڈنگ کے پروگرام میں خوش آمدیت کہتی ہوں میرے عزیزو کل ہم نے خداوان کے کلام میں سے استثناء کی کتاب اس کے گیاروے باپ کی پہلی آیت سے لے کر ستر اوہ آیت تک خداوان کے کلام کو پڑھا تھا اور آج ہم اپنی بائیبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے خداوان کے کلام میں سے استثناء کی کتاب اس کا گیاروہ باپ اس کی اٹھارویں آیت سے لے کر باپ کے آخر تک خداون کے کلام کو پڑھیں گے اور اس سے پہلے میں خداون کے کلام کو پڑھنا شروع کروں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ جتنے میرے ساتھ آن لائن آ چکے ہیں ضرور اس ویڈیو کو اپنی وال پر اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں تاکہ مزید لوگ ہمیں خداون کا کلام سننے کے لیے جائن کر سکیں سو آئیں میرے ساتھ صبح و صویرے اپنی بائبل مقدس کو ضرور کھولیں اور نکالیں اس لثنہ کی کتاب اس کا گیاروہ باب اور اس کی اٹھارویں آیت سے یوں لکھا ہے اس لیے میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور اپنی جان میں محفوظ رکھنا اور نشان کے طور پر ان کو اپنے ماتھوں پر باننا اور وہ تمہاری پیشانی پر ٹکوں کی ماند ہوں اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا اور تم گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت انہی کا ذکر کیا کرنا اور تم ان کو اپنے گھر کی چوکٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر لکھا کرنا تا کہ جب تک زمین پر آسمان کا سایہ ہے تمہاری اور تمہاری اولاد کی عمر اس ملک میں دراز ہو جس کو خداون نے تمہارے باپ دادا کو دینے کی قسم ان سے کھائی تھی کیونکہ اگر تم ان سب حکموں کو جو میں تم کو دیتا ہوں جان فرشانی سے مانو اور ان پر عمل کرو اور خداون اپنے خدا سے محبت رکھو اور اس کی سب راہوں پر چلو اور اس سے لپتے رہو تو خداون ان سب قوموں کو تمہارے آگے سے نکال ڈالے گا اور تم ان قوموں پر جو تم سے بڑی اور زور آور ہیں کابض ہوگے جہاں جہاں تمہارے پاؤں کا تلوہ ٹکے وہ جگہ تمہاری ہو جائے گی یعنی بیابان اور لبنان اور سے اور دریائے فراد سے مغرب کے سمندر تک تمہاری سرحد ہوگی اور کوئی شخص وہاں تمہارا مقابلہ نہ کر سکے گا کیونکہ خداون تمہارا خدا تمہارا روح اور خوف اس تمام ملک میں جہاں کہیں تمہارے قدم پڑھیں پیدا کر دے گا جیسا اس نے تم سے کہا ہے دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لانت دونوں رکھے دیتا ہوں برکت اس حال میں جب تم خداون اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو اور لانت اس وقت جب تم خداون اپنے خدا کی فرما برداری نہ کرو اور اس راہ کو جس کی بابت میں آج تم کو حکم دیتا ہوں چھوڑ کر اور معبودوں کی پیر بھی کرو جن سے تم اب تک واپکپ نہیں اور جب خداون تمہارا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کو تُو جا رہا ہے پہنچا دے تو کوہے گریزیم پر سے برکت اور کوہے اعبال پر سے لانت سنانا وہ دونوں پہاڑ یردن پار مغرب کی طرف ان کنانیوں کے ملک میں واقع ہیں جو جلجال کے مقابل مورا کے بلوتوں کے قریب میدان میں رہتے ہیں اور تم یردن پار اسی لئے جانے کو ہو کہ اس ملک پر جو خداون تمہارا خدا تم کو دیتا ہے قبضہ کرو اور تم اس ملک اس پر قبضہ کرو گے بھی اور اسی میں بسو گے سو تم اتیاد کر کے ان سب آئین اور احکام پر عمل کرنا جن کو میں آج تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں خداون کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو میرے عزیزو خداون کے کلام میں سے استثناء کی کتاب اس کا گیاروہ باب اور اس کی اٹھارویں آیت سے لے کر اس باب کے آخر تک ہم سب نے مل کر خداون کے کلام کو پڑھا ہے اور میں اور آپ ہم دیکھتے ہیں جب اس کلام پر غار کرتے ہیں تو بات جو ہے وہ وہی ہو رہی ہے جو کہ استثناء کی کتاب کے پہلے باب سے ہم سیکھتے چلے آرہے ہیں کنٹینیو خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے بنی اسرائیلیوں کو اسی بات پر قائل کر رہا ہے کہ ملک کنان میں داخل ہونے کے بعد اور ملک کنان میں داخل ہونے سے پہلے دونوں جگہوں پر دونوں صورتوں میں جو ہے خداون کے کلام کے خداون کے حکموں پر عمل کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور ہر چپٹر کے ہر ایک حصے میں ہمیں یہاں پر یہی بات مل رہی ہے سیم ہی بات ہے جسے میں اور آپ ہم ہر روز سیکھتے ہیں اتنا اندازہ لگا لیں کہ جب بنی اسرائیلیوں کو خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے ملک کنان میں داخل ہونے سے پہلے بار بار یہی باتیں ان کو سکھا رہا تھا یہی دہرائے جا رہا تھا تو ان کو جو ہے وہ بہت پکا کیا جا رہا تھا مضبوط کیا جا رہا تھا کہ وہ بالکل بھی جو ہے وہ گمراہ نہ ہوں اور خداون کے کلام کو کسی طرح سے بھی جو ہے وہ نظر انداز نہ کر سکے بلکہ اتیاد کر کے کیئر فل ہو کر اس پر عمل کر سکیں بات سیکھنے کی یہ ہے جب میں اور آپ ہم ہر روز اسی کلام کو جو ہے وہ لگاتار پڑھ رہے ہیں کوئی نئی بات ہم نہیں کرتے ہر روز جو ہے ہم اسی طرح سے آنڈائن آ کر اس ٹائم انہی باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں تو یہ خدا کا روح القدس ہے جو مجھے اور آپ کو ان کلام کی باتوں کے وسیلہ سے جو ہر روز دہرائی جاتی ہیں ہر روز ایک ہی ٹاپک پر بات کی جاتی ہے یہاں پر خدا کا روح القدس جو ہے وہ مجھے اور آپ کو ہمیں بھی پکا کر رہا ہے ہمیں بھی مضبوط کر رہا ہے کہ میں اور آپ ہم بے دینی کے دور میں رہتے ہوئے ہم جب ہمارے آس پاس گہر قامے بھی رہتی ہیں گناہ گار بھی رہتے ہیں تو ہم اس برے دور میں رہ کر جو ہیں وہ خداون کے کلام پر اتیاد کر کے عمل کر سکیں کئی لوگ جو ہیں خداون کے کلام کی جب ایک ہی جیسی باتیں ان کو روز روز بتائی جاتی ہیں سنائی جاتی ہیں تو وہ تنگ آ جاتے ہیں بڑا بور ہو جاتے ہیں لیکن یاد رکھیں خداون یہاں پر جب بار بار مجھ سے اور آپ سے ایک ہی بات کرتا ہے ہر روز ایک ہی بات کرتا ہے تو یہاں پر خدا کا مقصد جو ہے مجھے اور آپ کو بور کرنا نہیں ہے اس لیے نہیں کہ ہم اس سے تنگ آ جائیں ہم اس سے اکتا جائیں بلکہ خدا کا مقصد یہ ہے کہ بیدینی کے دور میں ہم ہر روز ان باتوں پر گوھر کریں دہان دیں اور واقعی ہم کبھی گمراہ نہ ہو جائیں کیونکہ آس پاس تو غیر قوامے رہتی ہیں آس پاس گناہ گاروں کی نگریاں ہمارے سامنے پڑی ہیں اور خداون چاہتا ہے کہ ہم کبھی بھی گمراہ نہ ہو جائیں بلکہ ہم بڑی اتیاد کر کے خداون کے کلام پر عمل کر سکیں سو بنی اسرائیلیوں کو یہ احکامات جو ہیں یہ صدیوں پہلے دیے گئے تھے لیکن مجھے اور آپ کو آج بھی خداون یہی احکامات دیتا ہے وہ بنی اسرائیلی جو صدیوں پہلے ملک کنان میں داخل ہوئے تھے خدا کے بندہ موسیٰ کی مالفت برائے راست ان باتوں کو سن کر سیکھ کر وہ بنی اسرائیلی تو دنیا سے کب کے جا چکے ہیں لیکن میں اور آپ ہم جو آج اس دنیا میں رہتے اپنی زندگی گزارتے ہیں آج خدا کا رو جو ہے وہ سٹیٹ فارورڈ لی مجھ سے اور آپ سے یہی باتیں کہتا ہے یہی کلام کرتا ہے تاکہ مجھے اور آپ کو جیتے جی اس دنیا میں بھی عمر کی درازی ملے اور اس عمر کی درازی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عبدی جیون جو ہم نے یسو میں پایا ہے ہم اس عبدی جیون میں جو ہے وہ قائم بھی رہ سکیں اس لیے یہ ہماری زمینی زندگی کے لیے اور ہماری آسمانی زندگی کے لیے جو کہ فیوچر میں جا کر ہماری زمینی موت کے بعد شروع ہوگی یہ ان دونوں زندگیوں کے لیے میرے اور آپ کے لیے بہت ہی مفید کلام ہے فائدہ مند کلام ہے اسی لیے مجھے اور آپ کو کبھی بھی اس کلام کو پڑھنے سے یا ہر روز سننے سے جو ہے وہ بور نہیں ہونا اکتا نہیں جانا تنگ نہیں آ جانا بلکہ اس کو خوشی سے سننا اور خوشی سے اپنے دل میں بٹھانا اس کو جگہ دینی ہے تاکہ ہماری عمر جو ہے اس ملک میں اس جگہ پر اس دنیا میں بھی دراز ہو جہاں پر خدا نے ابھی ہمیں رکھا ہے اور پھر آئندہ آنے والی زندگی جو کہ عبدی زندگی مجھے اور آپ کو خدا نے بخشی ہے اس میں بھی ہم جو ہے وہ قائم رہ سکیں جب آج کے چپٹر کی ہم اٹھارویں آیت پر گوھر کرتے ہیں تو یہاں لکھا ہے اس لیے میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور اپنی جان میں محفوظ رکھنا اور نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا اپنے ہاتھوں پر باندھنا اور وہ تمہاری پیشانی پر ٹکوں کی ماند ہوں اس حوالے کو میں اور آپ آلریڈی پاسٹ میں بھی پڑھ کر آ چکے ہیں تب بھی ہم نے اسی بات کو جو ہے وہ دسکس کیا تھا کہ خداون کا یہاں پر مقصد یہ تھا کہ خداون کے کلام کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پر بھی باننا تمہاری پیشانی پر بھی جو ہے یہ ٹکوں کی طرح نظر آنے چاہیے اپنے گھر کی دیواروں پر چوکتوں پر بھی جو ہے اسی کلام کو لکھ دینا آگے مقصد کیا ہے آگے اور چل کر خداون کا بندہ جو ہے اس کو واضح طور پر پیش کرتا ہے اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا اور تُو گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹھتے اور اٹھتے وقت ان کا ان ہی کا ذکر کیا کرنا اور تُو ان کو اپنے گھر کی چوکتوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا کیوں لکھنا تاکہ جب تک زمین پر آسمان کا سایا ہے تمہاری اور تمہاری اولاد کی عمر اس ملک میں دراز ہو جس کو خداون نے تمہارے باپ دادا کو دینے کی قسم ان سے کھائی تھی تو یہ وعدہ تھا بنی اسرائیلیوں کے ساتھ اور ہر روز کی طرح یہاں پر اس بات کو منشن کرنا چاہوں گی کہ بنی اسرائیلیوں سے زیادہ خوبصورت وعدہ جو ہے آج مجھ سے اور آپ سے خداون کا کلام کرتا ہے مجھے اور آپ کو جب ہمیں اپنے گھر کی چوکتوں پر خداون کا کلام لگانے کے لیے کہا جاتا ہے جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم راہ چلتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے وقت چلتے پھرتے کھانا پھاتے کام کاج کرتے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں خداون کا کلام ہمارے لبوں پر ہونا چاہیے تو یہاں پر مجھے اور آپ کو صرف یہ وعدہ نہیں دیا جا رہا کہ اس زمین پر اس ملک میں ہمارے شہر میں ہماری عمر دراز ہو جیسا تھوڑی دیر پہلے کہا ہمارے ساتھ دو وعدے ہیں اس دنیا میں بھی ہماری عمر دراز ہوگی اور اس سے بھی خوبصورت اور قیمتی وعدہ یہ ہے کہ وہ عبدی زندگی جو ہم نے یسو مسیح میں پائی ہے ہم اس زندگی میں قائم بھی رہ سکیں گے کیونکہ خداون یسو نے صاف کہا کہ بتیرے اس دن میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو تیرے نام سے جو ہے بدروحیں بھی نکالی تھی بیماروں کو بھی شفاہ دی تھی لیکن میں صاف کہہ دوں گا کہ میری تم سے کوئی واقفیت نہیں تھی یہ بات خداونگ یسو جو ہے انہی لوگوں کے لئے ڈائریکٹ کہتا ہے جو کہ یسو میں آئیں گے تو صحیح ببتسمہ بھی لے لیں گے شاید ان کو روح القدس کا بھی ببتسمہ ہو جائے وہ گہر زبانے بول کر دعا بھی کیا کریں گے وہ نبوتے بھی کیا کریں گے وہ موجزات بھی کیا کریں گے وہ اور لوگوں کو ببتسمہ بھی دیا کریں گے لیکن وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی وہ عبدی زندگی جو انہوں نے مسیح میں آ کر پائی اپنے ہی کاموں کے وجہ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا کے کلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ اس عبدی زندگی کو حاصل کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ کھو دیں گے اس کو گواہ دیں گے اور اسی لئے جب وقت آئے گا کہ بیٹا باپ کے سامنے گواہی دے کہ یہ میرے مبارک لوگ ہیں یہ میرے پیارے لوگ ہیں یہ میری کلیسیہ ہے وہ وقت آئے گا تو یسو مسیح ایسے لوگوں سے انکار کر دے گا کیوں کر دے گا کیونکہ انہوں نے مسیح کو جان تو لیا انہوں نے مسیح کو اپنی زندگی تو دے دی لیکن اپنا آپ مسیح پر قائم نہیں رکھ سکے کیوں کیونکہ انہوں نے خداوند کو اپنا نجات دہندہ تو قبول کر دیا گوائیاں بھی دیتے رہے کہ یسو نے مجھے نجات دی ہے یسو نے مجھے نئی زندگی دی ہے لیکن یسو کے حکموں پر عمل کرنا نہیں سیکھا سو اسی لیے پرانے عہد کی کلیسیہ کے لیے بھی لازم تھا کہ خداوند کے حکموں پر عمل کریں اور میں اور آپ جب ہم اپنی بات کرتے ہیں ہمارے دور کی کلیسیہ آنے والے وقتوں کی کلیسیہ ہمارے لیے بھی یہی لازم ہے ہماری نسلوں کے لیے بھی یہی لازم ہے کہ اپنے خداوند کے کلام پر اس کے حکموں پر عمل کریں تب ہی ہماری عمر اس ملک میں بھی دراز ہوگی اس زمین پر بھی دراز ہوگی اور آنے والے جہان کی جو عبدی زندگی ہمیں خداون نے دی ہے ہم اس میں بھی واقعی قائم رہ سکیں گے اور اگر خدا کی نافرمانی کریں گے تو پھر ہم عبدی زندگی میں قائم نہیں رہ سکیں گے بھلے ہم نے کلام کیوں نہ سنایا ہو بھلے ہم نے معجزات کیوں نہ کیے ہو بھلے ہم نے بدروہوں کو کیوں نہ نکالا ہو اگر خدا کی وفاداری نہیں کریں گے تو ہمیشہ کی زندگی بھی نہیں پا سکیں گے آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں خداون کا بندہ بائیسویں آیت میں لکھا ہے کہتا ہے کیونکہ اگر تم ان سب حکموں کو جو میں تم کو دیتا ہوں جا فشانی سے مانو اور ان پر عمل کرو اور خداون اپنے خدا سے محبت رکھو اور اس کی سب راہوں پر چلو اور اس سے لپٹے رہو تو خداون ان سب قوموں کو تمہارے آگے سے نکال ڈالے گا اور تم ان قوموں پر جو تم سے بڑی اور زوراور ہیں کابض ہوگے یہاں خدا کا وعدہ جو ہے زندگی کا ہی صرف وعدہ نہیں تھا عمر کی درازی کا بھی وعدہ نہیں تھا بلکہ خدا بنی اسرائیلیوں سے خوبصورت خوبصورت وعدے کرتا تھا ایک نہیں بہت سارے وعدے تھے خدا کہتا تھا تمہارے دشمن جو ہے وہ تمہارے سامنے سے شکست حاصل کریں گے وہ تم پر کبھی فتح حاصل نہیں کر پائیں گے زور ہوں گا میں تمہاری قوت ہوں گا میں تمہاری فتح ہوں گا کیونکہ جب تم مجھ میں قائم رہو گے تو میں تمہیں فتح بخشوں گا اور وہ دنیا کی بڑی بڑی قومیں وہ بڑی زوراور فوجیں جن کا بڑا نام ہے جن کو لوگ بڑا جانتے ہیں کہ بڑی طاقت والے ہیں وہ تمہارے آگے زیر ہو جائیں گے وہ تمہارے آگے ناکام ہو جائیں گے کیونکہ ان کے ساتھ تو ان کے اسلاجات ہوں گے لیکن تمہارے ساتھ تمہارا یہاوہ خدا جو بڑی قدرت اور بڑی طاقت والا ہے وہ کھڑا ہوگا اور اسی میں تم فتح بھی پاؤگے لکھا ہے چوبیس میں آیت میں جہاں جہاں تمہارے پاؤں کا تلوہ ٹکے وہ جگہ تمہاری ہو جائے گی کیوں ہو جائے گی کیونکہ تم خداون کے کلام پر عمل کرتے ہو تم خداون سے محبت کرتے ہو تم خدا سے لپتے رہتے ہو آج کئی لوگ جب خدا سے محبت کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے جی دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہی رکھیں گے یاد رکھے خداون کہتا ہے جب مجھ سے محبت کرتے ہو تو ضرور ہے کہ تمہیں دنیا کی چیزوں سے نفرت کرنی پڑے گی تمہیں دنیا کے کاموں سے دنیا کی خواہشات سے نفرت کرنی پڑے گی اور اگر تم کہتے ہو دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلنی ہے تو پھر یہی لوگ آگے چل کر کہتے ہیں خدا نے ہماری یہ دعا نہیں سنی اب ہم خدا سے نراز ہیں ہم نے کمٹمنٹ کی ہے خدا ہمارا آسمانی باپ ہے ہم اتنا عرصہ جو ہے اس سے نرازگی رکھ سکتے ہیں یاد رکھے اگر آپ خدا سے محبت کریں گے خدا سے لپٹے رہیں گے تو وہ آپ کی زندگیوں میں برکت کی کمی جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آنے دے گا ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ازمائشوں میں سے ضرور گزرنا پڑ سکتا ہے آج اگر میں اپنی بات کروں تو زندگی کے ہر مقام پر جو ہے ہمیں مسیحی ہوتے ہوئے ایک نئی سے نئی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے لیکن آزمائش میں اور لانت کی زندگی میں جو ہے وہ بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے جب ہم آزمائش میں سے گزرتے ہیں تو خداوند ہماری زندگی میں بڑا کام کرتا اور ہمیں بڑا مقام دے دیتا ہے لیکن جب ہم لانت کے نیچے آتے ہیں تو پھر ہم پس جاتے ہیں ہم ہلاک ہو جاتے اور برباد ہو جاتے ہیں تو اس لئے اگر مسیحی کبھی دکھ اٹھائیں تکلیف میں سے گزریں تو وہ لانت کے نیچے نہیں ہوتے بلکہ وہ آزمائش کے دور میں ہوتے ہیں اور آزمائش سے نکل کر انسان کو کامیابی ملتی ہے لیکن اگر گناہگار مصیبتوں میں ہمیں نظر آتے ہیں تو وہ گناہ کی لانت کے تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں اور آخر میں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں سہے سہے کر سو خداوند مجھے اور آپ کو ہمیں تیار کرتا ہے کہ ہم اسی سے لپتے رہیں اسی کی محبت میں گرفتار رہیں اور جب ہم خداوند ہی کی محبت میں گرفتار رہیں گے جب ہم خداوند ہی سے لپتے رہیں گے تو پھر ہم برکتوں کے وارث ہوں گے پھر ہم زندگی کے وارث ہوں گے پھر ہم جنت کے وارث ہوں گے اور خداوند خود ہمارا مددگار خداوند خود ہمارا رہنما ہوگا وہ ہی ہر جگہ ہر وقت ہمیں فتح بکشے گا اور اسی میں جو فتح ہم حاصل کریں گے 25 آیت کی طرف جب آتے ہیں تو لکھا ہے اور کوئی شخص وہاں تمہارا مقابلہ نہ کر سکے گا کیونکہ خدا من تمہارا خدا تمہارا روف اور خوف اس تمام ملک میں جہاں کہیں تمہارے قدم پڑھیں گے پیدا کرے گا یہ خدا بنی اسرائیلیوں کے لیے ملک کنان کے اندر کی بات کر رہا ہے کہ جہاں کہیں تمہارے قدم جائیں گے وہ جگہ تمہاری ہو جائے گی اور کوئی کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی تمہارے سے پتہ حاصل کر سکے کوئی تمہارے آگے سے جیت سکے کیونکہ تمہارا روف اور جو خوف ہوگا جو کہ قومے تم سے خوف کھائیں گی وہ اصل میں خداون کا روف ہوگا وہ خداون کا خوف ہوگا اور وہ خداون کی قدرت ہوگی کہ زور آور فوجیں تم سے ڈرا کریں گی اور تم سے دھول باغا کریں گی آج کئی مسیحی لوگ ہیں جو روحانی طور پر اتنا زیادہ خداون کے قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کے دشمن جو ہیں ان سے خوف کھانے لگتے ہیں پھر ان کے پاس دولت بھی بہت ہوتی ہے ان کے پاس باقی چیزیں بھی بہت ہوتی ہیں لیکن ان کو در لگتا ہے خدا کے لوگوں سے لڑتے ہوئے میں مازرک جاتی ہوں سو یہ ہم خداون کی عظیم برکتوں کو دیکھنے ہیں جن کا وعدہ خدا نے بنی اسرائیلیوں سے بھی کیا تھا اور میرے اور آج آپ کے ساتھ بھی ہے آگے چل کر 26 آیت میں لکھا ہے دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لانت دونوں رکھے دیتا ہوں یہ خدا کی بڑی سٹیٹ فارورڈ بات ہے جو کہ بنی اسرائیلیوں کے لیے بھی تھی اور آج میرے اور آپ کے سامنے خداون اپنے کلام کے وسیلہ سے ان دونوں چیزوں کو رکھتا ہے کیونکہ جب ہم خداون کا کلام پڑھتے اور سیکھتے ہیں ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کلام صرف بنی اسرائیلیوں کے لیے ہے کلام کی ان خوبصورت باتوں کو کلم بن اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ میں اور آپ آج کے دور کے لوگ اور ہماری آنے والی نسلیں نسل در نسل جو ہیں خداون کے اس کلام کو پڑھیں اس کو اپنی ذات پر اپنی زندگی پر اپلائے کریں اور خداون کی قربت میں رہ سکے خداون کی برکت میں رہ سکے خداون کی شفقت اور اس کے فضل تلے رہ سکے سو اسی لیے یہ کلام جو صدیوں پہلے بنی اسرائیلیوں سے کیا جا رہا تھا آج یہ کلام میرے اور آپ کے لیے انڈویجنی ہماری زندگی پر یہ اپلائے ہوتا ہے اور مجھے اور آپ کو آج خدا کا روح کہتا ہے اس حوالے کے وسیلہ سے کہ دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لانت دونوں کو رکھے دیتا ہوں آگے اب برکت اور لانت کو کیوں اس کو ایکسپرین بھی کیا گیا ہے ستائیس میں آیت میں برکت اس حال میں جب تم خداون اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو یعنی کہ اگر خدا کے حکموں کو مانو گے خداون کے کلام کی فرما برداری کرو گے اس کی پیار بھی کرو گے تو تب تم برکت پاؤ گے برکت کے وارث ہو جاؤ گے اور اب دوسری کنڈیشن جو خدا آج میرے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے وہ لانت ہے پہلے برکت ہے پھر لانت ہے لانت کیوں لکھا ہے لانت کب اور لانت اس وقت جب تم خداون اپنے خدا کی فرما برداری نہ کرو اور اس راہ کو جس کی بابت میں آج تم کو حکم دیتا ہوں چھوڑ کر اور معبودوں کی پیروی کرو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ برکت خدا کی فرما برداری سے ہے اور لانت خدا کی نافرمانی سے ہے کیونکہ اس آیت کا پہلا حصہ جو ہے وہ نافرمانی کی بات کرتا ہے دوسرا حصہ جو ہے وہ اور معبودوں کی بات کرتا ہے اب شاید کئی ایسے نافرمان بھی لوگ ہوں گے جو کہ مسیح کی نافرمانی میں اتنا زیادہ آگے چلے جاتے ہیں وہ کہیں گے جی ہم کونسا سٹیچوس کے آگے جھکتے ہیں ہم کونسا جا کے دوسروں کے مذاہب کے خداوں کو مانتے ان کی حبادتیں کرتے ہیں اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم خدا کو بہت پیارے ہیں یاد رکھیں اگر آپ نے دوسرے مذاہب کے جا کے معبودوں کو نہیں مانا اور خدا ان کے کلام کی پیروی بھی نہیں کی تو پھر آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا اس سے تو بہتر تھا آپ دوسرے مذاہب کے بتوں کو بھی مان لیتے کیونکہ اگر آپ نے مسیح کو ماننے کے باوجود بھی جو ہے مسیح کی باتوں پر عمل ہی نہیں کیا تو پھر جا کر انسان اگر دین اور دنیا ساتھ ساتھ کرنا چاہتا ہے تو پھر تو یہی ٹھیک ہے جیسے اپنے خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں ویسے ہی دوسروں کے خداوں کے سامنے بھی جھک جایا کریں کیونکہ نافرمانی تو کرنی ہی ہے ہم جھوٹ بول کے کہتے ہیں کہ ہم دوسرے بتوں کے سامنے تو نہیں جھکتے لیکن جھوٹ بول سکتے ہیں ہم جا کے دوسروں کے خداوں کی باتیں تو نہیں کرتے لیکن ہم دگا بازی کر سکتے ہیں ہم جا کے جو ہے دوسروں کے مندروں میں کھانے نہیں کھاتے لیکن ہم رشوت تو دے سکتے ہیں تو انسان بہت سارے راستوں میں آ کر جو ہے ایک طرف خدا کی نظر میں قابلے قبول ہونے کی کوشش کرتا ہے اور ساتھ ہی دوسری طرف وہ خدا کی نظر میں نافرمان بن جاتا ہے نافرمان ٹھیل جاتا ہے سو اسی لئے خداون کے کلام کا یہ حصہ ہمیں برکت کا وارث بنانے کے لئے جو ہے وہ برکت کے وارث ہونے کے لئے یہ نہیں لکھا کہ جو ہے تم معبودوں کے پاس جانا برکت کے وارث ہونے کے لئے جو ہے وہ فرما برداری کی بات کی گئی ہے اب جب میں اور آپ ہم اپنی اولاد سے فرما برداری چاہتے ہیں تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد ہماری بات مان کے جو ہے وہ ایجوکیشن تو حاصل کرے لیکن ساتھ دنیا کے جو ہے وہ غلط قسم کے کاموں میں پڑھ کر اپنی زندگی کو جو ہے وہ ہلاک کر دے جب میں اور آپ ہم اپنے بچوں سے فرما برداری کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہماری فرما برداری کرے لیکن جب خدا باپ کی فرما برداری کی بات آتی ہے تو پھر ہم ففٹی ففٹی کی بات کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں دعا تو ہم کریں گے عبادت تو ہم کریں گے لیکن ساتھ ساتھ جھوٹ بھی ہم بول سکتے ہیں ساتھ ساتھ دگا بازیاں چھوٹی موٹی تو ہم کر ہی سکتے ہیں اپنے پائدے کے لیے گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑی سے تو نکالنے ہی پڑتا ہے یہ محاورہ بہت عام ہے اسی لیے عموماً جو ہے میں اس کا ذکر کرنا پسند کرتی ہوں کیونکہ ہمارے کئی مسیحی جو ہے اس حوالے کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اس محاورے کو اور غلط کاموں میں الجے پھرتے ہیں یاد رکھیں خدا کا کلام جب مجھے اور آپ کو فرما برداری کا درس دیتا ہے تو جیسے میں اور آپ ہم اپنی اولاد سے ہنڈرڈ پرسنٹ فرما برداری چاہتے ہیں ہم اپنے لائف پارٹنر سے ہنڈرڈ پرسنٹ فرما برداری چاہتے ہیں اسی طرح میرا اور آپ کا خدا ہم سے جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ فرما برداری کی جو ہے وہ توقع رکھتا ہے خدا ففٹی ففٹی فرما برداری پسند نہیں کرتا اسی لیے برکت کے لیے جو ہے وہ فرما برداری صرف فرما برداری کی بات کی جا رہی ہے فرما برداری جب آپ خدا کے فرما بردار ہوں گے تو پھر دنیا کی جا کر دوسری تاریخی کے کاموں میں آپ پڑھیں گے ہی نہیں کیونکہ آپ نے ٹھان لی ہے کہ میں نے خدا کی فرما برداری کرنی ہے تو پھر آپ کو پتہ دنیا کے کون سے کام ہے جن سے میرے خدا کو نفرت ہے اگر میں کروں گا تو پھر تو ففٹی ففٹی ہو جائے گا میں نے اگر ہنڈرڈ پرسنٹ خدا کی وفاداری کرنی ہے تو وہ کام جو دنیا کرتی ہے پھر مجھے اور آپ کو ہمیں وہ نہیں کرنے ہماری زندگی میں پھر ان کاموں کی جو ہے وہ گنجائش ہی نہیں رہ جاتی لیکن جب ہم ملاوٹ کر لیتے ہیں ففٹی ففٹی پر آ جاتے ہیں پھر ہم اور معبودوں کو تو نہیں مانتے لیکن فرما برداری میں ملاوٹ آ جاتی ہے جیسے کئی مسیحی جھوٹ بھی بول لیتے ہیں دگا بھی کر لیتے ہیں دھوکہ ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں دکھ بھی دے دیتے ہیں تکلیف بھی دے دیتے ہیں اس معاملے میں آ کے کہ میں نے اس سے زیادہ عزت حاصل کرنی ہے میں نے اس سے زیادہ نام کمانا ہے میں نے اس شخص سے زیادہ پیسہ کمانا ہے تو کسی کو گرانے کے چکر میں کسی کو نیچا دکھانے کے چکر میں انسان ایک نہیں دو نہیں انگند گناہ کر جاتا ہے اور سوچتا بھی نہیں کہ میں خداون کی یہ نافرمانی کر رہا ہوں انسان صرف اسی فقر پہ رہتے کہ میں نے جا کے بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا تو میں بڑی عالی شخصیت ہو گئی اگر آپ نے بتوں کے آگے سر جھکائے نہیں ہیں اور ساتھ ہر قسم کے دوسرے برے کام کرتے جا رہے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے بڑی بات تب ہے جب واقعی آپ اپنے پورے دل سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہنڈرڈ پرسنٹ خدا کے وفادار ہو جائیں اور اسی کی پیروی کریں تب آپ گناہ کی لانت سے ازاد ہو جاتے ہیں اور اگر آپ ففٹی ففٹی میں رہتے ہیں تو پھر آپ گناہ کی لانت سے جو ہے وہ ازاد نہیں ہوتے سو خداون کا کلام آج مجھ سے اور آپ سے یہی کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے خدا کی نافرمانی نہیں کرنی لانت سے بچنے کے لیے گہر معبودوں کو نہیں ماننا اور جن سے اب تک تم واقف نہیں آگے اس حصے پر آیت کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہوتے تب تک ہمیں لگتا ہے ہم خدا کے بڑا وفادار رہیں گے پھر دنیا میں ہمیں ایسی بھی چیزیں لگتی ہیں جو کہ بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں اور ان کو دیکھ کر ہم بڑے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور خدا کے راستوں کو چھوڑ کر ہم ڈامہ ڈول ہو جاتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں سو خدا ان دونوں صورتوں میں مجھے اور آپ کو جو ہے یہی نصیحت کرتا ہے خدا کا روح آج مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے کہ دونوں کنڈیشن سامنے ہیں برکت بھی اور لانت بھی البتہ برکت کو چننا جو ہے میرے نزدیک اکلمندی کی بات ہے اور لانت کو خود ہی اپنے سر پر رکھے رکھنا جو ہے یہ انسان کے لیے نہائی تھی بے وکوفی کی بات ہے سو اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ خدا ان کے فرما بردار رہے اور گیر معبودوں کو گیر قوموں کے خداوں کو کبھی نہ مانے اور یہاں تک کہ نہ تو اپنے کسی بائبل مقدس کے مقدس ہستی کا سٹیچو بنائے نہ ان کے آگے عبادت کریں کیونکہ عبادت اور پرستش کے لائک دعا کے لائک جو ہے باپ بیٹا روح القدس اس ذات کے علاوہ اور کوئی بھی عبادت اور بندگی کے لائک ہی نہیں ہے یہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو خداوند کا کلام سکھاتا ہے آگے چل کر اکتیسویں آیت میں لکھا ہے اور تم یردن پار اسی لیے جانے کو ہو کہ اس ملک پر جو خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے قبضہ کرو اب یہ قبضہ کرنے والے تھے یردن پار ملک کنان پر جا کر تو پھر سے ان کو بتایا جا رہا ہے اور لکھا ہے اور تم اس پر قبضہ کرو گے ضرور کرو گے کیونکہ خدا کا وعدہ ہے لکھا ہے اور اسی میں بسو گے یعنی کہ اسی میں ٹھہرے رہو گے آخری آیت میں آگے لکھا ہے سو تم اتیاد کر کے ان سب آئین اور احکام پر عمل کرنا جن کو میں آج تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں سو خداوند کا بندہ موسیٰ جو ہے وہ پھر سے بنی اسٹرائیلیوں کو جو ہے چیپٹر کے شروع میں وہی بات کرتا ہے چیپٹر کے ہر حصے میں وہی بات کرتا ہے چیپٹر کے آخر میں بھی وہی بات کرنا ہے کرتا ہے کہ تم اتیاد کر کے خداوند کے حکموں پر عمل کرنا اس کے آئین کو ماننا اور دنیا کی رنگرلیوں میں نہ کھو جانا دوسروں کے معبودوں سے اٹریکٹ ہو کر دوسروں کے رسم و رواج سے اٹریکٹ ہو کر جو ہے وہ اپنے زندہ خدا سے پھر نہ جانا یہی خداوند کا روح آج مجھے اور آپ کو بھی کہتا ہے کیونکہ میں اور آپ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس دنیا میں جو ہے وہ دنیا کی چیزیں دنیا کی باتیں دنیا کے کام دنیا کی رنگرلیاں ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں ہمیں اپنے پاس بلاتی ہیں لیکن یاد رکھیں اگر ہم خداوند کے کلام کی فرما برداری کو چھوڑ کر دنیا کی ان چیزوں سے اٹریکٹ ہو کر جن سے خداوند کو نفرت ہے ان میں چلے جائیں گے ان میں کھو جائیں گے تو ہم لانت کے نیچے آ جائیں گے لیکن اگر ہم ان ساری چیزوں کو جو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں دنیا کی چیزیں ہم ان کو نظر انداز کر کے خداوند کے کلام میں کھو جائیں گے اور جیسا خداوند کہتا ہے کہ مجھ سے لپتے رہو مجھ سے محبت کرتے رہو خداوند سے لپتے رہیں گے خداوند سے محبت کریں گے تو پھر ہم برکت کے وارث ہوں گے اور صرف برکت کے نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے بھی وارث ہوں گے اور زندگی کے تو ہم وارث ہیں ہم ہمیشہ کی زندگی میں قائم رہ سکیں گے سو خداون آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ہم سب کو برکت دے ابھی ہم دعا کریں گے اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کیا آپ کے پاس کوئی بھی پری ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں آئے ہم سب دعا کریں گے ہالیلویہ ہالیلویہ پیار سے بھرے زندہ اسمانی باپ الشکروں کے رب ہے یہ ہوا یری میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خداونیے سمسین آسری کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں تیرے شکر گزاری کرتی ہوں آج کے اس وقت کے لئے جو تُو نے ہمیں بخشا تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ کر سن کر اس سے برکت حاصل کر سکیں اے باپ اسمانی جتنے لوگ میرے ساتھ آن لائن آئے ہیں تیرے پاک کلام کو سننے کے لئے سیکھنے کے لئے یا جو لوگ بعد میں آن لائن آ کر میرے ساتھ مل کر اس ویڈیو کے وسیلہ سے تیرے پاک کلام کو سیکھیں گے سنیں گے تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھانا اپنے لوگوں کو چھونا اور بڑی کسرت سے برکت دینا ان کے گھرانوں کو برکت دینا تو اپنے لوگوں کے روٹی پانی میں کاروبار میں اور چیز میں برکت کو کسرت سے انڈیل دینا اسی طرح اے باپس مانی جو لوگ تیرے کلام کو سیکھ کر The Way of Heaven کو سٹارز دیتے ہیں ان لوگوں کے دیئے کو اپنی حضوری میں باکور کی مانت قبول کر اور اس کے وزت ان کو بڑا بھاری عجر دے اے باپس مانی جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اپنی اپنی درکاستیں لکھی ہیں میں تیری بندی ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کی ساری درکاستوں کو تیرے سامنے پیش کرتی ہوں تجھ سے منت کرتی ہوں اپنے لوگوں پر رحم کر برکت دے اور اپنے لوگوں کی درکاستوں کو قبول کر تمام طرح کی بیماریوں کو دکھ و تکلیفوں پریشانیوں کو اپنے لوگوں کے گھرانوں سے ان کی زنگیوں سے دور کر تاکہ تیرے لوگ آزاد ہو کر تیری شکر گزاری کریں تیرے نام کی گواہی دے سکیں اے باپ اسمانی میں تیرے تمام قادموں کو مقدسین کو پاکلیسیوں کو پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا سب کو چھو بڑی کسرت سے برکت دے اپنی پناہ میں لیے رکھ اپنے جلال اپنی گواہی کے لیے اور زیادہ کسرت سے استعمال کر مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا داوے آف ہیمن فیس بک پیج پر ساری منسٹری پر اپنا ہاتھ بڑھا اپنے جلال کے لیے روحوں کی نچات کے لیے سب کو اور زیادہ کسرت سے استعمال کر بنی اسرائیل پر تیری برکت تیری اسلامتی ہو اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور اسلامتی ہمیشہ ہوتی رہے مسیح یسو کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں آمین خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری باپ شاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرز اور کو مارک کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں مارک کر ہمیں آسمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہی ہیں آمین آمین خدا اند آپ سب کے ساتھ ہو میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خدا اند کے کلام کو سننے کے لئے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ اسلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہے تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کسرت سے ہو سکے سو کل پھر خدا اند نے چاہا تو اسی طرح فیس بک پیج پر دوے آف ہیمن فیس بک پیج پر ہم آن لائن آ کر خدا اند کے کلام کو سیکھیں گے پاکستان کے صبح ساتھ بجے انڈیا کے صبح ساڑھے ساتھ بجے اور کینیڈا ٹرانٹو ٹائم کے مطابق رات کو نو بجے آپ ضرور خود بھی آئیں دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ مزید لوگ ہمارے ساتھ مل کر خدا اند کے کلام کو سیکھتے چلے جائیں اور خدا اند کی حضوری میں اور زیادہ آگے بڑھتے چلے جائیں سو خدا اند آپ سب کے ساتھ ہو آمین